ایسی ایک اور بات ہے کہ مساجد میں دین کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کوئی بیان کرنا چاہے بیان ہو سکتا ہے کوئی نظم پڑھنا چاہے تو نظم پڑھی جا سکتی ہے وہاں پر سیرت اور سنت کے حوالے سے دین کا پیغام ہو اس کے اندر تو ایسے اشار جیسے حدیث میں بتایا گیا حضرت حسان بن ثابت کے بارے میں بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے حضرت حسان ایک مرتبہ بیٹھ کر حضرت عمر رضی اللہ انہوں کے زمانے میں کچھ اشار پڑھ رہے تھے مسجد میں حضرت عمر کچھ بولے نہیں صرف گزرے دیکھ رہے تھے ان کو تو حضرت حسان وہ بڑے اشیار تھے سمجھ گئے وہ حضرت عمر غور سے دیکھ رہے ہیں تو قبل اس کے کہ حضرت عمر کوئی ابجیکشن کریں انہوں نے کیا کہا میں اسی مسجد میں اسی جگہ بیٹھ کر اشار پڑھتا تھا ان کے سامنے جو تم اور ہم سے بہت افضل ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اب حضرت عمر آگے کیا بولیں گے یعنی بولنے سننے کا موقع ہی نہیں ملا سب سے بڑا جب ریفرنس دے دیا گیا تو بات ختم ہو گئی تو اس سے جو نکتہ سمجھ میں آتا ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی اشار پڑھے جائیں مسجد میں آپ کی تعریف حمد و سنہ یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں کیونکہ یہ بھی تبلیغ اسلام کا ایک ذریعہ ہے